راکیش ٹکیت دن بھر پھول مالا لیے اپنے عملے جملے کے ساتھ یو بی گٹ پر انتظار کر رہے تھے لیکن ممتہ بنرجی ملنے آئی ہی نہیں بنگال ویدھان سوا چناؤ کے دوران ٹکیت نے ممتہ بنرجی کا چناؤ پرشار کیا تھا تب ممتہ بنرجی ٹکیت سے ملنے بھی گئی تھی اور باتچیت بھی کی تھی لیکن ویدھان سوا چناؤ ختم ہوا تو ممتہ بنرجی کے لیے ٹکیت کا کیا مطلب ویسے بھی ٹکیت نے بنگال میں ممتہ بنرجی کی جیت کرشیہ دبی زمان میں خود لینے کی کوشش کی تھی لیکن دلی آ کر دن بھر انتظار کروا کر ممتہ بنرجی نے راکیش ٹکیت کو یہ جتا دیا کہ وہ ان کے کسی کام کے نہیں اس کا جتنا استعمال ہو سکتا تھا وہ کر سکتی تھی وہ ہو چکا ہے ممتہ بنرجی کے نہیں آنے سے پریشان ٹکیت نے الٹی بلٹی صفائی دینا شروع کر دیا ٹکیت نے کہا کہ انہیں تو میڈیا سے پتا چلا کہ ممتہ بنرجی ان سے ملنے والی ہیں لیکن وہ ان کا انتظار کرتے رہے ویسے راکیش ٹکیت کی یہ صفائی کسی کو پچ نہیں رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ممتہ بنرجی یوپی گیٹ پر کسانوں سے ملنے کی اچھک نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی کارکم پہلے سے ہی بنایا تھا اس سے پہلے بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی کے آنے کی اٹکلوں کو لے کر دن بھر پولس پرشاسن ستر کر رہا حالانکہ وہ یہاں نہیں آئیں یوپی گیٹ پر بھارتی کسان یونین کے راشت پروکتہ راکیش ٹکیت کی اگوائی میں دھرنا چل رہا ہے بدان سبا چناف کے دوران انہوں نے بنگال میں جا کر بھارتی جانتہ پارٹی کے خلاف پرچار کیا تھا بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی دلی آئی تھی اٹکلے لگائی جا رہی تھی کہ وہ یہاں آ کر راکیش ٹکیت سے مراقعات کریں گی کہا جا رہا ہے کہ ممتہ بنرجی کے آنے کی خبر سے کسان پردرشنکاری اتصاہت تھے لیکن شام کو نہ آنے کی جانکاری ملی تو وہ نراش ہو گئے جون مہینے کے دوسرے سپتہ کے دوران بھارتی کسان یونین کے نیتہ راکیش ٹکیت نے پھولکاتا میں سچی والے میں پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی سے مراقعات کی تھی اس دوران راکیش نے تینوں کے اندرے کرشی کانونوں کے کسانوں کے اعتراض کا مددہ اٹھایا تھا اس سے بھی پہلے راکیش ٹکیت نے پشم بنگال ویدھان سبحہ جناب کے دوران راجے میں سبحائیں کی تھی اس کے ساتھ یہ ٹی ایم سی کی جیت پر ممتہ کو بتھائی بھی دی تھی وہیں ملاقات کے بعد راکیش ٹکیت نے کہا تھا کہ مکہ منتری نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ وہ کسان اندولن کا سمرتن کرنا جارے رکھیں گی اس آشواسن کے لیے ہم ان کا دھنیباد کرتے ہیں پشم بنگال کو آدرش راجے کے روپ میں کام کرنا چاہیے اور کسانوں کو ادھک لاپ دیا جانا چاہیے راکیش ٹکیت تین نئے کرشی کانونوں کے خلاف غازی پور بارڈر پر کسان اندولن کی اگوائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کئی راجیوں کا لگاتار دورہ کر رہے ہیں انہوں نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی کا جو حال پشم بنگال ویدھان سبحہ چناو میں ہوا وہی حال اتر پردیش چناو میں بھی ہوگا ادھر تین نئے کرشی کانونوں کے خلاف پردرشن کر رہے کسانوں کا ماننا ہے کہ ان کانونوں سے کھیتی واری کا باجاری کرن ہو جائے گا اور چھوٹے کسانوں کو بڑی خدرہ کمپنیز کے شوشن سے پریادت سرکشہ بھی نہیں ملے گی جنتر منتر پر کرشی کانون ویروڈھی چل رہے ہیں اندولن کاریوں کا پردرشن لگاتار جاری ہے پردرشن کاریوں دوارہ سنسد کی طرح کارروائی چلاتے ہوئے ویدیت سنشودن کانون دوہزار بیس پر چرچہ کی ساتھ یہی سے واپس لینے کی مانگ کو دھورایا ایلو ریپورٹ نیوز اف انڈیا